فائنلی اے ریسید حبیب میٹرو گولڈ ویزا کارٹ تو اس کو میں نے پہلی انبوکس کر لیا تھا کیونکہ مجھے ایکٹو وغیرہ کروانا تھا اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ اس میں کتنے جو ہوتے ہیں وہ ٹرانزیکشن فی اور سب کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی سب بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا ایڈوانٹیج کی ہے تو یہاں پر میرا جو ہے وہ نام وغیرہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ حبیب میٹرو انڈ سمتھنگ جن کا آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ویسے تو کارٹ کے اوپر ہی لگا ہوتا ہے لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے کارٹ کے اوپر نہیں لگایا اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ پیپر ورکس ہیں اور یہاں پہ اگر بیک سائید پہ فی سٹیکچر اور ٹرانزیکشن لیمٹ کی بات کریں تو یہاں پہ اینولی فی لیکل ٹرانزیکشن اور ساری چیزیں یہاں پہ لکھے ہوئی ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے کارڈ کی جو پیکنگ ہے کافی سالیڈ اور سادہ فی کا جو کارڈ ہم نے انباکس کیا تھا لکلیک دیٹ کینڈ آف کارڈ ہمارا بلکل یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی میٹرو ویزا گولڈ اور کافی ہینڈسوم اور سالیڈ جو ہے وہ اس کا باکس ہے اور کافی مزہ آ رہا ہے اس کو پکڑتے ہوئے بھی اور بیکس پہ بات کریں تو یہاں پہ ہمارا کارڈ گیون دیا گیا ہے اور فرانٹ پہ دیکھیں تو بھی میٹرو کا یہاں پر برانچ آ رہی ہے اب یہاں پہ اس کو نکالتے ہیں لائک یہاں سے ہم اپنے کارڈ کو کول کریں گے تو یہاں سے باہر نکل آئے گا تو یہاں سے وہی چیزوں نے اپلائے کی ہے جو ہم نے سادہ پی پہ ہماری اپلائے ہوئی تھی اب یہاں پر تو کارڈ ہمارا تھا اور یہاں پر بات کریں تو یہاں پہ سٹیپ آف کارڈ ایکٹیویشن یہاں پہ ہمیں دیا جاتا ہے کارڈ کی ایکٹیویشن کیلئے کیا کیا آپ نے ملانا ہے ڈائل آپ نے 021111 حبیب 242242 حبیب کی بات کریں تو حبیب جو ہوتا ہے آپ جب ڈائل کرتے ہو ڈائلنگ پیڈ میں ایچ جہاں آئے گا وہ اپنے نمبر ملانا ہے لائک اے جب آئے گا تو آپ نے وہ نمبر ملانا ہے بی آئی بی جہاں آئے گا سم آپ نے وہی نمبر ملانا ہے ٹھیک ہے وہ چیز آپ ملاؤ گے تو آپ کی جو فون نمبر ہے وہ ریجسٹڈ فون نمبر سے فون نمبر جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر جسے سے لکھا ہوئے سیلیکٹ لینگویج پریفرنس اس کے بعد پریس 2 فور کارڈ ایکٹیویشن کریں گے پریس 1 فور سیلف ایکٹیویشن کارڈ کریں گے ٹھیک ہے فالو وائس انسٹرکشن جو آپ کو بولے گا cnac آپ نے لکھنا ہے پھر 4 ڈیجٹ آف کارڈ کے جو ہوں گے جو آپ نے ایکٹیو کرنا ہوگا اس کے بعد کارڈ کی ہی ایکسپائری منتھ انڈ ڈیئر آپ نے دینی ہوگی اس کے بعد او ٹی پی آئے گی آپ کے نمبر پہ ریجسٹڈ موبائل نمبر پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کارڈ کا پن جرنیٹ کرنے کا آپشن آئے گا تو آپ نے سیمپل ایز جرنیٹ کرنا ہے اور آپ کا کارڈ سیمپلی ایکٹیو ہو جائے گا اچھا یہ چیز ویسے سب کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے بتا رہا ہوں کہ نیا کارڈ ہے اور موسلی لوگوں کو آئیڈیا ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا جن کو نہیں ہوتا یہ ان کے لئے تھا اب بات کرتے ہیں ہمارے اس کارڈ پہ اور بات کرلوں میں اس کارڈ کی تو کارڈ کافی لکنگ میں کافی اچھا ہے اور میرا نام وغیرہ یہاں پہ دیئے گئے ویسے جو پریویس کارڈ ہے میرا وہ یہاں پر جو نمبرنگ تھی وہ اس کی بلکل اوپر تھی جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور بیک پہ جو تھا وہ جسٹ ہمارا سی وی بی کوڈ تھا اور جبکہ اب بات کریں کارڈ کی جو کارڈ جو ہے وہ بیک سیٹ پہ نمبر چلا گیا ہے ویلٹ جو اس کی سب کچھ تھا وہ بھی بیک پہ چلا گیا ہے اور سب کچھ پہ ہی ہوتا ہے تو بات کر لیتے ہیں اب اس کی لیمٹس پہ اور سب کچھ پہ جو کہ یہاں پر میرے پاس چارٹ انہوں نے ساتھ گیا ہوئے اگر آپ یہ کارڈ لینا چاہ رہے ہو یا پھر اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہو تو وہ بھی بتاؤں گا کس سے بنا سکتے ہو انشورنسی مطلب اینویل فی جو ہوتی ہے وہ ویزا کلاسک جو ہوتا ہے ان کا سیمپل کارڈ ہوتا ہے وہ ستائی سو ہے ہمارا جو ویزا گولڈ ہے وہ تین ہزار روپے ہے ویزا پلیٹینیم کارڈ جو ہے وہ پانچ ہزار ہے اور پی پاک کارڈ کا اٹھارہ سو روپے آتا ہے چارٹ ٹائپ کارڈ ہیں ابھی میٹو کے پاس جو یہ ایکوتا ہے لیمال کے پاسی ویزا گولڈ جو میرے پاس ہے لیمان لیول کے آちاتا ہے نمید پاریم پر روپے آنچوبار پر راگے ہیں ویزا گولڈ جو ہے وہ سیکنڈ لیول پر آتا ہے ویزا گولڈ کارڈ جو ہے بھی میٹو کو سیکنڈ لیول پہ آتا ہے اور جو فرس پہ ہوتا ہے وہ پلیٹینیم آ رہا ہے جس کے ایڈوانٹیج کیا ہے کہ گولڈ کارڈ سے آپ منتلی ایٹی ایم جو ہے ملکہ پر ڈے جو آپ لے سکتے ہو ایک لاکھ روپے لے سکتے ہو جبکہ ایٹی ایم ویڈرال لوکل انٹرنیٹ کی بات کریں تو آپ وہ بھی دو لاکھ تھا کا آپ جے آپ ایزی لی لے سکتے ہو لیکن آپ لیمٹ جو ہے اس سیٹ وغیرہ کروا سکتے ہو اس کے بعد بات کریں یہاں پہ ویزا کلاسک بغیرہ اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو چارٹ میں دکھ رہی ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ویڈیو جو ہے ہماری لمبی ہو جاتی ہے مرچنٹ پی ایسو انٹرنیٹ 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 لیمٹ ہے وہ دو لاکھ روپے ہے جبکہ پلیٹینیم کی جو ہے تین لاکھ روپے آ جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک کیش کاؤنٹر بی او ایس یوزنگ ایٹی ایم برانچ انکلوڈنگ ایٹی ایم ماشین جو ہوتی ویڈرال ہوتے ہیں وہ چالیس چار لاکھ روپے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جبکہ پلیٹ اینیم یہ بات کرو پانچ لاکھ میں چلا جاتا ہے فنٹرس فنٹرس ہے وہ پانچ لاکھ روپے آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے کارڈ ویلیڈیٹی جو ہے وہ پانچ سال سب کے ہی یہاں پہ گیون دیے جاتے ہیں پی ایس او پرچیز انٹرنیشنل اور انٹرنیٹ ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں وہ 5% آپ کو ہر کارڈ پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے سوائے پی پاک کے پی پاک پہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ایٹی ایم ویڈرال جو ہوتی ہے وہ 5% آپ کا انٹرنیشنلی کارڈ پہ ہیں اس کے بعد یہاں پہ ٹرائیوال شاپ ڈینر ریفیولنگ اور یہ سب کچھ یہاں پہ دیا گیا جو کہ یہاں پہ بالکل بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ اس کا ایک ڈیس ایڈوانٹیج بھی آجاتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج تو میں نے آپ کو بتا دیا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کافی ٹائم سے میں کارڈ یوز نہیں کر رہا تھا جب میرا نیا کارڈ آیا تو میں نے آپ پہ 5,000 روپیز جو اپنے کارڈ میں ڈالے ملہب اکاؤنٹ میں ڈالے تو انہوں نے کیا کیا جب میرے پریویز جتنے بھی ٹرانزیکشن سے اس سارے کے سارے کارڈ اب ٹرانزیکشن کی بات کریں تو انہیں 3,000 جہن کا اینیولی چارج ہوتا ہے کارڈ کا لیکن ٹیکس وغیرہ لگا کے 3400 روپیز چلا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں وہ منتلی ایکٹیویشن جو منتلی آپ کے میسیجنگ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے میسیجنگ پہ بھی آپ کے ٹیکس لگ رہے ہوتے ہیں بھی 200 روپی منت کا کارڈ رہے ہوتے ہیں آپ کو جو میسیجنگ الیرٹ آ رہا تھا وہ الگ کارڈ رہے ہوتے ہیں اور ای پی کے گور مطلب کہ انہوں نے میرا پانچ ہزار روپی چوبیس گھنٹھ کے اندر مطلب کے کارڈ دیا اب آپ کے مینڈ میں بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کافی ٹائم سے اکاونٹ یوز نہیں کیا بلکل میں نے اکاونٹ یوز نہیں کیا تھا لیکن اس سے پہلے میسیجنگ الیرٹ کے جو پیسے وغیرہ فی ہوتی تھی وہ تو نہیں کارٹی جاتی ہو فی میں جو کرنٹ اکاونٹ یوز کروں اس میں بھی یہ چیز نہیں ہے لیکن یہاں پہ میرا بہت دل ہے کہ میں اس کارڈ کو جو ہے وہ یوز کروں لیکن جتنے اس کی � کارڈ کو یوز نہیں کروں گا کیونکہ منتلی جو ہیں وہ ٹرانزیکشن فی اس کی فری فنڈا جو ٹرانزیکشن فی ہے لائک دو سو دو سو تیس روپے جو ہیں وہ ویسے ہی چلے جاتا دو سو جو ہے سمسل لٹ کے وہ تیس روپے کے پی ٹیکس چلا جاتا ہے دو سو تیس روپے یوز کرو نہ کرو انہوں نے آپ کے اکاونٹ سے کاٹنے ہیں یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھتی ہے اچھا یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں مزید میں تفصیل جاتا آپ کو بتا سکتا ہوں اور اگر کچھ جانا ہوا تو بتائیے گا میں آپ کو ضرور انفارم کروں گا لیکن اس کے ٹیکس وغیرہ جو ہیں کافی زیادہ ہیں ہاں اگر آپ جا کے اس کو بند کروا دیں جو کہ میں بند کرواؤں گا تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں بھئی بند کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے تو تب پھر پتا چلے گا ہاں بھئی کہ یہ کارڈ واقعی ہی کام کر رہا ہے اور اس کارڈ کو ہم لوگ بعد میں بھی یوز کریں گے انٹرینشن ٹرانزیکشن کے لیے تو کیا بینک اکاؤنٹ زیادہ کارتا ہے کمپیر ٹو ہمارا جو والٹ اکاؤنٹ ہے اس کو بھی کمپیرزن کر لیں گے اور جو ایس 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 ایلٹس اور یہ ساری چیزیں میں آف کرواؤں گا تب جب پیمنٹ ڈالوں گا اس میں تب پتا چلے گا ہاں بھئی کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کتنا چارج کر رہا ہے مطلب کہ کارڈ بھی رہے ہیں یا پھر نہیں کار رہے تو خوش رہیے آپ آدھ رہیے مجھے بھی دو میں یاد رکھے تو ملتے ہیں اپن ملتے ہیں